مہربانیہ تیری قدردانیہ قربان تجھ پہ میری کئی زندگانیاں ہلو فرنڈز انڈیا تین سو پرزڈ میں آپ کا سواگت ہے ایک فلم آئی تھی جاکی شراب کی جس کا نام تھا تیری مہربانیا جس میں بتایا کہتا کہ جاکی شراب ایک ڈاگ کے ساتھ ایک شوان کے ساتھ ایک کتے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں دوستی نباتے ہیں اور جب ان کی مرتی ہو جاتی ہے بعد میں وہی کتا وہ جو کترمتر ہے وہ اس کے دشمن سے بڑھلا لیتا ہے اس طرح کی ہندی فلم تھی اور کافی سپر ہڑ بھی ہوئی تھی لیکن دوستو ابھی اس کوویڈ کے پرکرن میں یہ بات ہمیں یاد آتی ہے تیری مہربانیا کی اس وجہ سے کہ جلگاؤ کے ایک چھایا چتر کا ریپورٹر بانداؤ ہے یوگیش چودری جنہیں کترمتر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمارا ساتھ میں یوگیش ہے یوگی جی آئیے آپ کا سواگت ہے یوگیش جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو بے گناہ جانور ہے بے زبان جانور ہے کتے ہیں بلیاں ہیں ان کی سیوہ کر رہے ہیں آپ ان کو بسکٹ کھلا رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں پانی اپلپ دکاروائی کڑاکی کی گرمی میں تو کیا بھاؤنا رہی ہے آپ کی آپ نے کس بھاؤناوں کے ساتھ یہ پویتر کاری آپ کر رہے ہیں سر میں جب بھی فوٹو شوٹ وغیر کر نکلے جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ سب لوگ جو گریب لوگ ہیں ان کو کوئی دے رہا تھا کچھڑی بنا کے دے رہا تھا تو کوئی روٹی دے رہا تھا تو کوئی دے رہا تھا پر وہی پہ وہ جو لوگ کھا رہے تھے وہی پہ آکے ڈاکس آکے کھڑے ہوتے تھے کہ بھائی اس کا جب پیٹ بھرے گا تو مجھے کچھ ملے گا پر وہ جو آتا تھا وہی اتنا کم آتا تھا کہ وہ جو کھا رہا تھا گریب تو اس کا ہی پیٹنی اس سے بڑھتا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ بھائی یہ لوگوں کو تو ٹھیک ہیں پر اپن ان کے لئے کچھ کرتے ہیں تو میں نے چوبیس تاریخ سے یہ کام شروع کیا ہے اور آج تک وہ چالو ہے اور آگے تک وہ شروع رہے گا یوگی جی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے مانو کی سیوہ کی جاری اس طرح سے پرانی سیوہ کرنا پرانی مانترہ پر دایا کرنا بھی ایک مانوی یہ بھاؤنا ہے اس کے لئے ہم آپ کا ابھی ندن کرتے ہیں ساتھی آپ سے جاننا جاتے ہیں کہ آپ کچھ جنتک ہو یا جو دانی مہاتما ہے یا جو پشو پکشی پریمی ہے یا جو سماج کے بڑے لوگ ہے یا بزنیسمن ہے ان سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے آپ جی سر جو کوئی بھی مانگتا ہے کہ وہ ہم کو پیسے دو یہ دو سانسطہ والا تو مجھے پیسے وغیرہ نیچ یہ وہ لوگوں نے دس روپے کا ہو پانچ روپے کا ہو جو بھی ہو وہ ہم کو چیز لاکے دے بسکیٹس ہو پانی بوٹلز ہو کوئی پانی پینے کا بھانڈہ ہو اگر یہ اگر مجھے اپلک کر کے دیتے ہیں تو میں ہر روز اگر سو ڈاکس کو یہ کرتا ہوں تو یہ کام آگے اور بڑھ سکتا ہے نیچی دروپ سے ایک بہت اچھا مانوے کارے آپ کر رہے ہیں پشو پکشی پرانی یہ بھی ہمارے بھارت کی سمبتی ہے ان کی سیوہ کرنا بھی ہماری جروری ایک کرتا ہوئی کی بھاونہ ہے ہم آپ کا ابھینا ندن کرتے ہیں آپ کے کارے کو شکہ کام نہیں دیتے اور انڈیا تین سو پیسٹ چانل کے مادگام سے ہم سبھی دانی ماتماوں سے اپیل کرتے ہیں ویرانتی کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ جس طرح سے یوگیش چودری جیسے نو یوک ایک اچھے کارے میں آگیا رہے ہیں ہم سبھی کا ایک کرتا ہوئی بنتا ہے کہ ہم ان کے سایتہ کریں اور ایک بڑی بات یوگیش نے بولی ہے جس کے ہم سرانہ کرنا چاہیں گے یوگیش نے کہا ہے کہ آپ مجھے پیسے مد دیجئے آپ وستو سورپ میں بسکیٹ سورپ میں دودھ سورپ میں پانی سورپ میں یا کسی برتن کے سورپ میں اس کی سایتہ کریں یوگیش نے مانگ کی ہے جو ہمیں لگتا ہے بہت حد تک کے بہت آدرش ہے اس وجہ سے آپ کا اور ہمارا کرتے ہوئے کہ ایسے وقت کو ہم سایتہ کریں جو پرانی ماترہ کی سیوہ کر رہا ہے لاغ ڈاؤن کافی لمبا ہے پردان منتری جی نے کہا ہے کہ یہ کورونا کے خلاب کی جو لڑائی ہے جنگ ہے کافی لمبی چلنے والی ہے اس لمبی لڑائی میں آئیے ہم سالیوٹ کریں ان لوگوں کو جو فرنٹ لائنٹ وارئیر ہے جو سماج کی سیوہ کر رہے ہیں جو ماناؤں کی ہی نہیں پرانیوں کی بھی سیوہ کر رہے ہیں ایسی سبھی لوگوں کو سالیوٹ آپ دیکھتے رہے ہیں انڈیا 362 ڈھنیوال